کیا وارفتگی ہے حضرت نظام الدین نولیہ کے مزاج میں کیا دیوانگی ہے اپنے مرشد کے ساتھ محفل سماہ ہو رہی ہے حضرت امیر خسرو پڑھ رہے ہیں امیر خسرو یعنی سماہ میں جب وہ اشار پڑھ رہے ہیں تو حضرت نظام الدین نولیہ اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے کچھ دیر کے بعد یعنی عام طور پر وجد کی حالت میں اٹھا جاتا ہے وجد نہیں تھا اچانک اٹھے چند لمحے گزرے پھر بیٹھ گئے چند لمحے گزرے پھر اٹھے اٹھ کر کڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے یعنی سات مرتبہ حضرت نظام الدین نولیہ اٹھتے ہیں سات مرتبہ بیٹھتے ہیں جب امیر خسرو فارج ہوئے وہ عارفہ کلام پیش کر کے تو انہوں نے عرص کیا حضور آج میں نے زندگی میں پہلی بار ایک عجیب بات دیکھی ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی اور آپ میرے مرشد ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا ماجرہ تھا درہا اس دیوانگی کا اس تعلق کا اندازہ لگائیں کہ تعلق حضرت نظام الدین نولیہ کو کیا تھا فرمایا خسرو یہ بات اگر کوئی اور ہم سے پوچھتا ہے تو شاید نہ بتاتے چونکہ تُو واقفِ اسرار ہے اور تُو میری بات کو سمجھتا ہے اس لیے میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب سما ہو رہی تھی دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں نے باہر دیکھا گلی میں ایک کتہ آ کر کھڑا ہوا جیسے ہی میری اس کتے پہ نظر پڑی مجھے یاد آیا اس طرح کا ایک کتہ پاک پتن کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا اس کتے کو جیسے دیکھا مجھے وہ یاد آئی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر بیٹھ گیا پھر وہ کتہ آیا پھر میری نظر پڑی پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا یاد ہے حکیم احمد شجاہ بہت بڑے قدیب اور شائر ہیں انہوں نے اس کو نظر کیا تھا ایک دو شیر میرے ذہن میں آ رہے ہیں پرانی بات ہے پڑے ہوئے یاد ہے مجھ کو کہ گلیوں میں دیار شیخ کی ایک دن دیکھا تھا ایک کتہ اسی انداز کا یاد ہے مجھ کو کہ گلیوں میں دیار شیخ کی ایک دن دیکھا تھا ایک کتہ اسی انداز کا جب وہ کتہ آیا تو پھر میں اس کے احترام کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا سات مرتبہ حضرت نظام الدین علیہ سلطان المشایخ بادشاہانِ ہند جن کی زیارت کے طلبگار ہیں شاہانِ وقت کو زیارت اور ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی اور پاک بطن کے کتے سے ہم رنگ و ہم نسل کتے کا یہ احترام کیا جا رہا ہے سات مرتبہ اٹھتے ہیں سات مرتبہ بیٹھتے ہیں مرشد کی شاید یہ بات تھوڑی سی مشکل ہو سمجھنے والی لیکن میں اسے آسان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات کی جو ہے اب ذرا واضح ہو جائے ذہنوں میں مرشد کی گلیوں میں پھرنے والے کتے کا جس کے دل میں یہ لحاظ ہے اس کے دل میں مرشد کی گلی کا لحاظ کیا ہوگا اور مرشد کا لحاظ اس کی گلی میں کیا ہوگا